بھی اوبرا بھی نہیں تھا کہ خبریں آگئی کہ دودھ کی قیمتیں بھی سیکڑا پار کرنے جا رہی ہیں ٹویٹر پر ایک ہیشٹیگ ایک مارک سے دودھ سو روپے لیٹر ٹرینڈ ہوئے ہے اس کے طاعت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک مارک سے دودھ کی قیمتیں سو روپے فرسی لیٹر ہوگی خبر کو سنگو بارڈر پر پردشن کر رہے ہیں کسان نیتا مالکی سنگ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے اس قبر پر سنگو کسان مورچا نے صفائی دی ہے جس میں خبر کا پوری طرح سے کھنڈن کیا اور کہا سنگو کسان مورچا کے نام سے غلط طریقے سے شوشل میڈیا پر ایک سندیش وائرل ہو رہا ہے اور اس سندر میں اس پشتی کرر دیا جا رہا ہے کہ یہ میسیج غلط ہے ایک میسیج آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو شوشل میڈیا کے اوپر میں نے پڑا ہے اس میسیج میں آنے والے پانچ دنوں کے لیے یعنی ایک مارچ چلے کر پانچ مارچ تک دودھ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دودھ گو میں ہی رکھنا ہے گھر میں رکھنا ہے شہر میں نہیں بھیجنا ہے یعنی بھیجنا نہیں دوسرا نمبر اس میں لکھا ہے کہ چھے تاریخ ایک میسیج آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو شوشل میڈیا کے اوپر میں نے پڑا ہے اس میسیج میں آنے والے پانچ دنوں کے لیے یعنی ایک مارچ سے لے کر پانچ مارچ تک دودھ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ دودھ گاؤں میں ہی رکھنا ہے گھر میں رکھنا ہے شہر میں نہیں بھیجنا ہے یعنی بھیجنا نہیں ہے دوسرا نمبر اس میں لکھا ہے کہ چھے تاریخ سے اگر کسی نے دودھ بھیجنا بھی ہے تو وہ کم سے کم سا روپے کلو بیچا جائے گا مطلب یہ کہا گیا ہے کہ یہ کرنے سے سرکار جو ہے کسانوں کی مانگیں مان لے گی میں یہ سپشت کرنا چاہتا ہوں کہ اس شوشل میڈیا کے اوپر گھوم رہے میسج سے سنیوکت کسان مورچہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سنیوکت کسان مورچے نے دودھ کے بارے میں یا دودھ دینے یا نہیں دینے کے بارے میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے جیسے دودھ کا کام چل رہا ہے میں کسان ساتھیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے دودھ کے بارے میں آپ کا چل رہا ہے دینے کا بیچنے کا اس کو اسی طرح سے زاری رکھیے اس میچز سے گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں اس کو آپ کم سے کم پڑھئے اور پڑھنے کے بعد اس کو ڈلیٹ کر دیجئے اس میسج کو آگے فارورڈ مت کیجئے آپ کا بہت بہت مدہ پر